جو کے لیچ پر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ نائن خلائی مشن اسرو یعنی انڈین سپیس ریسرچ ارگنائزیشن کے خالق وکرم سارا بھائی نے اپنی ریسرچ سیاحتی مقام گلمرگ میں سطح سمندر سے تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پرواقع افروٹ کی چوٹی پر مکم ملکی تھی اور اس کے بعد گلمرگ میں ہی ایک سائنسی لیبرٹری کا سنگے بنیاد رکھا یہ دنیا کی واحد ایسی لیبرٹری ہے جو اس قدر بلندی پرواقع ہے جہاں آج پورا ملک چندریان مشن کی کامیاب تجربے کی خوشی منا رہا ہے اور اس چندریان میں روبورٹ گاڑی کا نام بھی وکرم رکھا گیا ہے گلمرگ میں سیرو تفریقی غرص سے آئے ہوئے سیاہوں نے یہ جان کر خوشی کا اظہار کیا افروٹ نامی چوٹی پر امریکہ سے آئے ہوئے سیاہوں کے ساتھ خاص باچیت کی ہمارے نمائندے منیر حسین حررہ نے حسین حررہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ چند دن پہلے جو چندریان تری مشن کامیاب تجربہ رہا ہے اور انہوں نے چاند پہ لینڈ کی ہے لینڈنگ کی ہے تو کافی سارے لوگ جو ہیں یعنی پورا دیش جو ہے وہ خوشی سے فولی نہیں سما رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں یہ انڈین ہیں مگر یہ امریکہ میں رہے ہیں خود سائنس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور ان کی خوشی ہے آج اور کیونکہ چندریان کی اگر ہم بات کریں کیونکہ اس رو کے جو فاؤنڈر ہے جو وکرم سارہ بھائی ہے انہوں نے اسی آفر وقت پیگ پہ انہوں نے اپنی ریسرچ کی ہے اور آپ بتائیں کیونکہ آج جو وکرم سارہ بھائی انہوں نے ریسرچ یہاں پہ کی ہے کتنی خوشی ہوئی تو انہوں نے ریسرچ یہاں پہ کی ہے اسی گلما کے آفر وقت پیگ پہ ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ انڈیا نے یہ چندرائن کا سکسیس فول میشن کیا لیکن جب میں یہاں آیا تو میرے کو معلوم نہیں تھا کہ سارہ بھائی وکرم سارہ بھائی نے یہاں کاسمک ری پہ ریسرچ کی ہوئی تھی اور ان کی لیبوریٹری یہاں ہے تو میں یہ بولوں گا کہ سب کو یہاں آنا چاہیے یہ جگہ ایسی ہے جہاں ہم کھڑے رہ کے پراؤڈ ہو سکتے ہیں از اینڈیا بکوز یہاں کاسمک ری کے شروعات ہوئی تھی اور وکرم سارہ بھائی is the founder تو ہاں یہاں آنا چاہیے اور سب پراؤڈ کریں گے آئی ایم ویری پراؤڈ کہ ایم سپنڈ سٹینڈنگ اتا سپاٹ ورہ ہی کیم اور دید ہیس ریسرچ آنٹین ایمیریکا میں کس فیلڈ میں آپ کام کر رہے تھے میں نے نیوکلی میں میں نے نیوکلی فیزکس کیا تھا پھر میں میڈیکل فیزکس کیا تو میں ریڈییشن آنکولوجی اور ایمیجنگ میں کام کرتا تھا میں نے 54 ایرز کام کیا اور پیچھلے سالے میں نے ریٹائرمنٹ لیا ہے بہت نصیب والا ہوں کہ میرے کو یہاں آگا نہ ملا اور بھائی کو معلوم پڑھا کہ وکرم سارا بھائی نے یہاں ریسرچ کی تھی تو it's a proud moment کہ you are standing on a ground zero چکیے کتنی خوشی ہوئی آج آپ کو یہ سنگیتے ہیں یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے ہمارے دیش کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ awareness ہونی چاہے جیسے آپ نے بتایا ہمیں ہمیں معلوم نہیں ہے تو یہاں کے گائیڈ وگروں کو یہ چیز جاننی چاہے اور انہیں سارے لوگوں کو بتانا چاہے یہ مجھے لیکنگ لگا کہ یہ بات ہمیں کیوں نہیں معلوم کہ آپ نے ملتے تو ہمیں معلوم نہیں تو یہ بات میرے دل میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو پتا ہونا چاہے اور ان لوگوں نے سب کو بتانا جی آپ اپنی ویوز بتایا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جو وکرم سارا بھائی نے یہاں پہ ریسرچ کی ہے I'm so happy and he's a gujrati and I'm glad he did it so I'm proud being a gujrati person and he did and I'm proud of being a gujrati and oh my god I'm very proud to associate with you you are a gentleman and a scholar I am so happy that I met you and I am so proud where I'm standing right now کاشمیر جندباد thank you thank you sir پیسی کے تحت چارشویر داخل کی گئی ہے یہ درشدگرد وہ ہیں جو اس وقت پی اوکی سے کاب کر رہے ہیں اور زلہ ڈوڑا اور صوبہ چمو کے دیگر حصوں میں درشدگردی کو زندہ رکھنے کے لیے درشدگردی کا موجود چلا رہے ہیں پیسیسویشن ٹھٹری میں لشکہ طیبہ کے آلہ درشدگرد محمد امین ایچ ایم درشدگرد زاکر حسین لشکہ طیبہ کے درشدگرد عبدالحی آلہ درشدگرد محمد حسین خطیب ایچ ایم درشدگرد آتا محمد محمد شفی ماجد حسین ابو جہاد پر چارشت داخل کی گئی ہے روڑا کے ایک سو انیس کے قریب جو ملیٹنٹس ہیں وہ پی او کے یا پاکستان میں جا کے سیٹل ہوئے ہیں اور وہاں سے جو انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز ہیں وہ ان کو سر انجام دے رہے ہیں ان میں سے ایک جو تھے ٹاپ کمانڈر تھے جن کے خلاف ہم نے کیس ریجسٹر کیا اور پورا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پورا ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد ان کی چارشیٹ جو ہے وہ ہم نے نیے کورٹ ڈوڑا میں پیش کی ہے ان میں کچھ ٹاپ کمانڈر ہیں ایلیٹی کے اور کچھ اچھن کے ان کا دوچھ الان پیش ہو گیا آگے ان کا ٹرائل چلے گا اس میں دو جو ہیں ایک ایلیٹی کا ہے جو کہ انڈیوزل ٹاریسٹ یوے پی اے کے تار دیکلیر کیا گیا ہے اور ایک اچھن کا ادریس کر کے اس کو بھی انڈیوزل ٹاریسٹ ڈکلے کیا گیا ہے اور ایک ایلیٹی کا ہے خوبے تو یہ ٹاپ کمانڈر ہے یہ یہاں ملیٹنسی ریوائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ڈوڑا ڈسٹک میں یوٹھ جو ہے ان کو انوال کر کے جنو پرانس یا ڈوڑا ڈسٹک میں ان کی کوشش رہتی تھی کہ آئیڈی بلاسٹ یا کچھ انٹی نیشنل ایکٹیوٹی سبورسیو ایکٹیوٹی میں یوٹھ کو انوال کرنا چاہتے تھے اور ان کے خلاف ہم نے برقوس جو ہیں ثبوت کٹھے کر کے ہم نے ان کے خلاف چلان کیا ہے